ہائی لرنرز میں سواگت کرتا ہوں میٹا موپسس میں پھر سے اور ابھی آپ سن رہے ہیں آج کل میرے ساتھ چل رہے ہیں ہم اس سفر میں جسے ہم کہتے ہیں لٹریچر کا جو ہسٹری کا بیک گراؤنڈ اس کی سیریز میں جو ہر طریقے کی کمپیٹیشن میں آپ کے بہت کام آنے والا ہے اور پچھلی بار ہم نے انگلو نورمنز کا پہلا پارٹ کیا تھا اور جس میں ہم نے سوشیل اور جتنے بھی اکنومک اور جتنا لٹریری بیک گراؤنڈ تھا وہ سرفیشیل طور پہ کیا تھا اور باقی بیک گراؤنڈ ہم پورا کر چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لٹریری بیک گراؤنڈ میں لٹریچر کس طریقے کا انگلو نورمنز میں تھا چلیے چلتے ہیں آپ کو ویڈیو کی اور لے چلتے ہیں تو جب بات آتی ہے انگلو نورمنز کی تو انگلو نورمنز کا جو لٹریچر ہے وہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد ہماری چوسر کی ایج بھی آتی ہے اور کس طریقے کی ایج چوسر کی ایج سے پہلے کس طریقے کا بیک گراؤنڈ انگلینڈ میں چل رہا تھا اس کو جاننے کے لئے ہمیں انگلو نورمنز لٹریچر کی بہت ضرورت پر تو دیکھئے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ انگلو نورمنز لٹریچر کے ٹائم کیا ساماجی کنڈیشن تھی کیونکہ ساماجی جو ویوستہیں ہیں وہ پورے لٹریچر کو پوری طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پرنٹنگ پریس ابھی انگلینڈ میں نہیں آئی تھی نہیں انونٹ ہوئی تھی اور پرنٹنگ پریس نہ انونٹ ہونے کی وجہ سے لٹریچر بہت ایکسپینسیو تھا لہٰذا بڑے جو تبکے کے لوگ تھے صرف ان کے پاس اس کی پہنچ تھی اور چھوٹے لوگوں کے پاس لٹریچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ وہ بہت مہنگی ہوتی تھی جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں وہ یا تو پارچمنٹ میں لکھی جاتی تھی یا پھر پلوٹس میں یا پھر کچھ ڈیزائنر جو ہے طریقے کی جو ہینڈ ریٹن شیٹس ہوتی تھی ان پہ لکھی جاتی تھی تو عام آدمی کے پاس پہنچ نہیں تھی دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کومن لائف تھا لٹریچر کے اندر کی بات لٹریچر میں بلکل نہیں ہوتی تھی جتنی بھی باتیں ہوتی تھی ہیرویک ہوتی تھی نائٹ ہوت کی ہوتی تھی اریسٹوکریٹک کلاس کی ہوتی تھی اور جتنے بھی بڑے کلاس تھے اس طبقے کی بات ہوتی تھی تیسری چیز جو ہے کی فوکس ایریا کیا تھے فوکس ایریا تھے ہسٹری رومینس اینڈ ریلیجن ہسٹری میں اگر ہم بات کریں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس سمیں آپ ساماج میں جب بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے تو وہ ایک طریقے سے جس طریقے کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کرنے والے کچھ لوگ کچھ سمیں ہوا کرتے تھے جن کو ہم کرونولوجی بھی یا کرونولوجیکل رائٹرز بھی کہتے تھے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹری کی اور ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے ایمپورٹنٹ کتاب ایک آتی ہے انگلو نورمن میں جسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریا ریگم بریٹینیا ہسٹوریا ریگم بریٹینیا ایک ایسی کتاب تھی جو 1136 میں جاوفری آف مونو ماؤتھ نے لکھی تھی اور ایک کتاب اس معنی میں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جب یہ لکھی گئی اس سمیں یہ اس نے آگے آنے والی کتابوں میں بہت ساری کتابوں کو پرہبت کیا ہے اور اس کتاب کا اگر میں انگلیش میں ٹائٹل بولوں تو اس کتاب کا انگلیش میں ٹائٹل ہے The History of the Kings of Britain یعنی کہ ہسٹوریا ریگم بریٹینیا کا مطلب ہو گیا The History of the Kings of Britain جاوفری نے کیا کیا جاوفری نے جو کلٹک لیجنڈز تھے یعنی کہ انگلینڈ میں لہنے والے سب سے پہلے جو لوگ تھے نیواسے ان کے جو کہانیاں تھی بڑے ہیرویک ڈیٹس اور اس میں اپنے امیجینیشن کا ایک تڑکہ لگایا ہے یعنی اپنی کلپنا شکتی سے اس کو ایمپروو کر کے اس کتاب کو چھاپا اور حالانکہ اگر میں کہوں کہ اعتحاسی درشتی سے یا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اس کتاب کا کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ہے لیکن بات کے رائٹرز کے لئے سورس میٹیریل پروائیٹ کرنے کے لئے کتاب ہسٹوریا بریٹینیا ریگن بہت ہسٹوریا ریگم بریٹینیا بہت امپورٹنٹ کتاب مانی جاتی ہے اگر ہم بات کریں ایک اور کتاب کی تو لائیمنز بروٹ ایک کتاب ہے لائیمنز نام کے رائٹر نے بروٹ جو کتاب لکھی تھی وہ ٹھیک بارہ سو میں لکھی تھی اور یہ انگلش پریسٹ تھے لائیمن جو فادر ہوتے اور لائیمن نے بیسیکلی جو ایک کتاب لکھی یہ ایک میڈل انگلش میں لکھی گئی پویم ہے اور اس کو رائیمنگ ورس میں لکھا گیا ہے اور اس کا ایک اور نام ہے The Chronicle of Britain تو یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے جس میں سولہ ہجار چھانبے لائنز ہیں اور پورے بریٹن کی ہسٹری کو نریٹ کرتے ہوئی کتاب ہے تو ہسٹری میں دوسری کتاب جو آتی ہے بہت امپورٹنٹ وہ ہے لائیمنز بروٹ اور یہ ٹرائ کے انت کی کہانی سے لے کے جب برائیٹن کینگڈم اور روم رومنس نے یہاں پر جو ہے پورا آدھی پت جمالی آتا ہے انگلینڈ میں تک تک کی پوری سٹوری کو ڈسکرائب کرتے ہیں دوسری جو جانر تھا دوسرا جانر ہم نے کہتا ہے کہ رومنس تو رومنس میں آنے سے پہلے میں ایک اور important point of view پہ آپ کو لے جاؤں گا جو کسی بھی ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس age کو basically بتاتے ہیں نمبر ایک جو اس کا reason ہے وہ ہے کہ اس age میں intellectual advancement نہ کے برابر تھا تو lack of intellectual advancement جو چیزیں تھی already جس ہاشیے پہ چیزیں چل رہی تھی اسی طریقے سے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے تھے اور جیدہ تر بس history romance اور religious based کتابیں لکھی جا رہی تھی کوئی ایسے intellectual group form نہیں ہوئے تھے یا کوئی نئی philosophy یا theories پہ کام نہیں ہو رہا تھا دوسرا کارن ایک اور بتاتے ہیں critique وہ ہے کہ ہمارے پاس documented historical resources کی بڑی بھاری کمی تھی جس کی وجہ سے آگے کے writers inspiration نہیں لے سکتے تھے اور نہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں available تھی جس سے ہم کچھ نیا create کر سکتے تھے تو اس لئے کچھ نیا نہ ہو پانے کے ویزے اسے dark age بھی کہا گیا ہے یہ ایک بہت important topic اس میں آتا ہے اگلی بات کریں تو french جو بھاشا تھی اس کا اور francis لوگوں کا میٹریکل رومینس تو اگلا جو جونر ہے رومینس اس میں آتا ہے اب میں یہاں پر clear کہنا چاہوں گا کہ رومینس ایک ایسا word ہے جس کو لے جاتر لوگ پوری طرح بلکل clear نہیں ہے دیکھئے رومینس آیا ہے رومینس ورڈ سے اور یہ old french ورڈ ہے اور جس کا مطلب صرف ہوتا ہے ورس ناریٹیو یا long poem narrating a story یا تو قویتہ میں کہی جانے والی ایک کہانی یا ایک لم بھی قویتہ جو کہانی کو بیان کرتی ہو اسے کہتے تھے رومینس اب میڈیوی ٹائمز میں یہ جتنی بھی کہانیاں کہیتہوں میں کہی گئی یا تو شیویلرک ہوتی تھی شیویلرک نیچر کی جس میں سامنت ہوتے تھے نائٹس جس کہتے تھے ان کے ایڈونچرز کی کہانیاں ہوتی تھی یا پھر ان کے جو ہے کسی وار کی کہانی ہوتی تھی اور اس میں love یعنی جو پریم پرسنگ ہے وہ ایک خاص رول ادا کرتا تھا love stories اور ان کے جو love elements ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے تھے اور اسی وجہ سے اسے بعد میں romance کو love اور love affair سے جوڑی آنے شبد بھی کہا گیا لیکن یہ romance صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا imagination اس میں involve اور کالپنک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو romance کہتے تو romance کا ایک اور نام ہم کہہ سکتے ہیں جیادہ accurate اگر میں definition do romance کی تو وہ سکتی adventure of wonder یعنی ایک ایسا adventurous narrative جس میں wonders ہوں یعنی بڑی ایسی گھٹنائیں ہو جو آششاری کرنے والی ہوں حد میٹریکل romance کی اگر بات کریں تو اب بات کرتے ہیں کی ان romance میں کیسی story ہوتی تھی دیکھئے میٹریکل romance تین طریقے سے divided تھے انگلینڈ کے اندر ایک وہ تھے جن میں France کا matter تھا یعنی content France کا تھا یعنی French language اور French culture اور French stories French mythologies ایک وہ جس میں romance کا matter تھا جس matter of romance بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ سب metrical romance اب میں آپ example بھی دیتا ہوں اور ایک جو تھا England کا matter France Roman اور England کے تین لوگوں میں in metrical romances میں الگ کتاب لکھے جنہیں میں باری باری سا آپ کو note کر رہا ہوں آپ یہ note کر سکتے کیونکہ یہ بہت important ہیں تو France کے اگر matter میں چلیں کہ France میں کون سے metrical romance تھے جو famous تھے تو سب سے پہلا جو آتا ہے heroic deeds of Charlemagne Charlemagne کے heroic deeds یہ جو ایک کتاب تھی یہ بہت important کتاب رہی ہے France میں اور دوسری جو رہی ہے وہ ہے Chanson Dejuste Chanson Dejuste یہ اس کو کہا جاتا ہے Songs of Deeds تو یہ جو ہے basically یہ ایک کتاب تھی جو heroic Deeds of Charlemagne کو ہم چینسن Dejuste نام کی کتاب بھی کہا ہے Song of Deeds دوسری میں اگر ہم آئے تو matter of romance کی بات کریں تو روم کی کہانیوں میں جو سب سے important romance ہمیں ملتا metrical romance وہ stories of Alexander the great سکندر مہان کی کہانی تو یہ romance میں سب سے ٹرائی کو تو آپ کبھی بھولائی نہیں سکتے تو battle of Troy کی بھی کہانیاں روم والے matter میں ہمیں ملتی ہے تو روم والے mitrical romance کے segment میں یہ دو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ ملتی ہیں اور انگلینڈ میں بات کریں تو انگلینڈ میں ملتے ہیں legend of king author and his 12 nights king author کی کہانیاں جو انگلینڈ میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی famous ہیں اور ان کے 12 nights جو author کے کہنے پہ الگ adventures پہ جاتے تھے اور نئے wonders کرتے تھے اور author کی کہانی آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے پچھلے کچھ lectures میں بات بھی کی تھی اور author کی تو gawain and the green night ایک بہت اچھی کتاب ہے جو اس سے آئی تھی sir gawain and the green night یہ بھی author کے nights میں مانے جاتے تو یہ ایک بہت important کتاب ہے اور ایک کتاب جو بہت famous رہی ہے وہ ہے the owl and the nightingale اس کتاب میں basically یہ دکھایا گیا ہے کہانیاں ہوتی ہیں پسو پکشیوں کی اور human کی طرح باتیں کرتے ہیں اور یہ satire بھی ہے اور basically یہ copy اور translate فرانس سے ہی کیا گیا تھا یہ poem میں long discussion ہے ایک لمبا debate present کرتا owl and nightingale کے بیج اور اگر nightingale کی بات کریں تو nightingale basically جو زندگی کا gay side ہوتا یعنی جو خوشی والا side pleasure والا اس حصے کو بیان کرتے symbolically اور owl represent کرتا ہے جو sterner side ہوتی ہے کہ ہمیں جو law اور morals نیتکتہ اور جو نیم بد قانونوں کو اپنے زندگی میں follow کرنا پڑتا ہے جس کو کرنے میں آدمی کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں ان دونوں کو represent کرتا اور ان کے بیچ میں ایک اچھی debate ہے جو moralistic بھی بہت ہے تو یہ ایک satire کا کام بھی کرتی ہے ایک اور بہت اچھی بک ہے جس کا نام ہے The Pearl یہ بہت famous ہے The Pearl اور The Pearl جو ہے ایک human life کی realistic picture کو بھارنے والی پویم ہے اور اس میں ایک فادر کا اپنی بیٹی کے لیے دکھ ویکت کیا گیا ہے اور اس کی بیٹی کا نام ہے daughter Margaret یہ پوچھا گیا ہے انونیمس مانا جاتا ہے اور لیکن یہ belief کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ویکتی تھا جس نے Sir Govan and the Green Knight لکھی تھی وہ ہی اس کو لکھتا ہے کیونکہ style اور theme میں دونوں ایک سی لگتے ہیں اور وہاں بھی کسی writer کا ہمیں کوئی اندازہ لگتا نہیں تو جو پرل تھی وہ 1212 line کے 1212 line لمبی poem ہے جس 101 stenja ہے اور 12 line کا ہر ایک stenja ہے تو اس طریقے سے یہ کچھ مہان poem تھی تو یہ Anglo Normal Literature تھا جو آپ نے دیکھا کہ یا تو history میں سمٹ تا نجر آتا ہے یا پھر poem میں لکھے گئے رومانسز کی بات کرتا ہے یا پھر بات کرتا ہے ریلیجیس چیزوں کی اور ریلیجن کی تو اگر ہم دیکھیں تو Anglo Normal Literature اس طریقے سے خدم رکھتے ہو آگے بڑھ رہا تھا حالانکہ میں ایک چیز اور کلیر کر لوں کہ drama بھی یہاں پر شروع ہو چکا تھا لیکن یہ drama ابھی اس form میں نہیں آیا تھا جس form میں ڈراما develop ہوتا ہے بات میں miracle morality play اور ان کی form میں جو drama آتا ہے اس کو ہم بعد میں discuss کریں گے لیکن یہاں پھر بھی کچھ traditional form کے drama شروع ہو چکے تھے اور obvious بات ہے کہ ان drama میں religion ہی basic تھا لیکن ابھی ہم ان کو segmented form میں رکھنے لائق نہیں تھے تو آگے جو next ہمارا ویڈیو ہوگا اس میں ہم anglo norman age سے آگے کی باتیں کریں جب چوسر age میں آئیں گا اس کے background میں تو وہاں سے ہم drama کی بات چوسر کے بات ضرور کریں گے اور کیسے ان زمانے میں ہلکے سے place develop ہونے شروع ہوئے یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی تو ایک طریقے سے اپنا anglo norman میں یہ جتنا بھی literature تھا وہ اس شرینی کا تو تھا کہ اس وقت پہ وہ اپنی چھاپ چھوڑ سکے لیکن اس شرینی میں نہیں آ پایا کہ وہ بات کے literature میں اپنی جگہ بنا سکے ایک دو جو ورک ہیں ان کو چھوڑ کے لیکن پھر بھی اتحاس کے مدد نظر یا اتحاس کے point of view سے اور from the point of view of history اور knowing history it is somehow very important literature اور یہ چار پانچ کتابیں میں نے بتائی ہیں ان پہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ پڑ ڈیں اور اس سے آپ کو کافی مدد ملے تو ملتے ہیں اگلے history کے lecture میں جس میں ہم بات کریں age of chaucer کی جو بہت interesting ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ age of chaucer 2 سے 3 ویڈیو میں جائے تو اس کے لئے آپ تیار رہے اور age of chaucer میں canter details کو بھی پورا لینے والے ہیں تب تک آپ سے ویدہ لیتا ہوں اور جلدی ملوں گا ایک نئی series کے